حضور شیخ اکبر نے چھتیس سال مغرب میں گزارے اور چھتیس سال مشرق میں صحت میں اور علم کی تلاش میں گزارے حضور شیخ اکبر مخیدین ابن العربی چھتیس سال اہل مشرق کے ہاں گزارے چھتیس سال اہل مغرب کے ہاں گزارے فائیو ایٹی نائن میں سبتہ گئے فائیو نائنٹی میں ابو القاسم بن قسائی کے پاس پڑھے فائیو نائنٹی ٹو میں شبیلی آلوٹے عبد الرحمن القسطلانی سے پڑھے فائیو نائنٹی ٹری میں فاس گئے فائیو نائنٹی فور میں مرسیہ گئے فائیو نائنٹی فائیو میں پھر مرسیہ آئے فائیو نائنٹی ایٹ ہجری میں بن مشرق کا سفر کیا ٹیونس گئے سکھ زیرو ون چھے سو ایک میں بارہ سالہ طویل سفر کیا اور پھر سیئن عبدالقادر جلانی حضور غانس پاک کے پھر مریدین سے فیضیاب ہوئے پھر سی سو آٹھ میں بغداد کا سفر کیا اور شیخ شہاب الدین عمر اور سہروردی کی صحبت میں گئے ان سے ملے پھر چھے سو گیارہ میں پھر اپنا مجموعہ پیدا کیا پھر چھے سو تیرہ میں کونی آ گئے پھر آگے سفر کرتے رہے مگر نو سو سے زائد کتابیں تصنیف کی کس نے شیخ اکبر محیدین ابن رہا